مدینہ سے امام آلی وکان کی سرپرستی میں بہتر نفوزِ خوشیہ کا کافلہ کربلا کے لئے روانہ ہوتا ہے جس میں ستر سالہ حبیقی میں مذاہب دے کر چھے مہینے کی جان ماثروب علی افتر ہے امام علیہ السلام اے آنا ایمان کی ہے سرپرستی ایمان کی ہے جس میں دیجیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں حبیقی میں مذاہب سب سے زیادہ سینئر ستر سالہ ہیں دے دن زہیر میں جو پینسٹھ سالہ ہیں اس کے بعد خود امام علیہ السلام ہیں جو انتہون سال کے ہیں ان کے بعد ان کے بھائی ابباد ہیں جو پینس سال کے ہیں اور ابباد کے بھائی جعفر بن علی ہیں عثمان بن علی ہیں محمد بن علی ہیں ابوبکت بن علی ہیں اور موسیقی 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 پیاسے ہیں بوڑے مزرگ پیاسے ہیں خواتین پیاسی ہیں زینب پیاسی ہیں زینب پیاسی ہیں سکینہ پیاسی ہیں رواب پیاسی ہیں شہربانوں پیاسی ہیں عزیزانِ گرامی بانی قیم قطرہ بھی ان کے حلق سے نہیں اترتا ساتھ بھی محرم نکل جاتی ہے آٹھویں آتی ہے اور نویں آتی ہے اور دسویں کی صبح ہوتی ہے علی اکبر کی اضان قیرورہ کے میدان میں گوجتی ہے امام علیہ السلام نے آخری اضان سنی اور اس کے بعد خجر کے نماز پڑھیں اور میدان میں جانساروں کو بھیجنا شروع کر دیا جانسار گئے اپنی شہادت بیش کی اور انہا للہ و انہا علیہ راجعہ کرتے ہوئے واپس خیمے میں امام ان کے لاشر گلاتے ہیں زہر کا ہمگام آتا ہے اب کوئی جانسار بچتا نہیں اب کوئی خاندان رسالت کی باری آتی ہے اور خاندان رسالت کے چشم و چراغ حسین علیہ السلام پر تاراج ہوتے ہیں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور حسین کو آواز دیتے ہیں بابا مدد کو آؤ عباس آواز دیتے ہیں بایا آقا مدد کو آؤ اور حسین خیمہ دوڑا کر حسین بھوڑا دوڑا کر کے خیمے سے نکلتے ہوئے عباس کی مدد کو پہنچتے ہیں عباس تیروں سے زخمیں گھوڑے پر بیٹے ہوئے ہیں اور تیروں نیزے جنے لگ چکے ہیں کہ اب بازو بھی کٹ چکے ہیں رکاق پر حسین اپنے پیر کو ٹے کے ہوئے ہیں اور لگاں کو اپنی زوان کو گھداد سے پکڑے ہوئے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گردن چھٹک جاتی ہے اور حسین کا بھائیہ اب باز زمین پر آ جاتا ہے اور اس کے بعد قاسم کا نمبر آتا ہے قاسم شہادت پیش کرتے ہیں اور علی اکبر شہادت پیش کرتے ہیں اول محمد کی شہادت ہوتی ہے اور اس کے بعد حسین اب تنہا رہ جاتے ہیں لیکن معصوم علی ازگر خیمے میں موجود ہیں پیاس سے تڑپ رہے ہیں زبان سوک چکی ہے ان کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا ہے حسین چھ مہینے کی جان کو قبا میں لپیو کے میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ظالموں اس کی ماں کا خون میں دودھ میں خوشک ہو چکا ہے اس کی زبان خوشک ہو چکی ہے ایک قطرہ پانی میرے معصوم کو پلا دو عزیزان اگرابی جواب میں گرملا بن قاہل کا لیلہاتا ہوا تیر آتا ہے اور اور معصوم علی ازگر کے گھردن کو چھتا ہوا ہے وہ ان کے بازو بے چکا بناتا ہے ازگر نے ایک بار آنکھ پھولی اور باپ کو دیکھا اور آنکھ ہمیشہ کے لیے بند کر لی انہا للہ و انہا علیہ راجعور اب ازگر کی لاش کو بھی خیمے میں پہنچا کر کے حسین تنہا میدان میں آتے ہیں اور یلغار ہوتی ہے دشمن بھیر لیتے ہیں چودرمہ تیروں کی نیزوں کی دوچار شروع ہوتی ہے اور سبت پیمبر بھی اس زخم کی تاج نراتا ہوا بھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور شمر لائی گردن جدا کر دیتا ہے امام علیہ السلام کی اس کے بعد تاریخ لیا جاتی ہے شام غریبہ آ جاتی ہے اور یتیموں کی شام بے وارثوں کی شام بی بیوں کی شام بچوں کی شام یتیموں کی شام لا وارثوں کی شام اندھیری شام خونی شام عزیزانِ گرامی خیمے جلا دیے جاتے ہیں بی بیوں کی ردائیں چھین لی جاتی ہیں اور سکینہ کے موہ پہ تماشیں مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد سرِ حسین نیزے پہ بلند ہوتا ہے اور یزیدی خوشی بناتے ہوئے کوفے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں حسین 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 نیمہ میں حسین یا نبی